آج تیس اکٹوبر دو ہزار بائیس اویقت باپ دادا کے ریوائزڈ کوئرس ہے اکیس نومبر انیس سو بانوے نائنٹی ٹو سندے کی مللی ہے آج کا ٹائٹل ہے کربوں کی گویا گتی کے گیاتا بنو کرم فلسپی کی ڈپت کیا ہے ڈیپنس کیا ہے اس کو سمجھو ہم اوپر اوپر سے گرد کام کرتے ہوں تو ہمیں پتہ ہے کام کرو دلو مو اینکار پر ڈیپنس کیا ہے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج جو سارے خزانے دلی والا باپ ہے وہ آج بچوں کے کتنے خزانے بچوں نے جمع کی ہیں ان کا کھاتا چیک کر رہے تھے کتنا جمع ہے کتنا مائنس ہے کیسے جمع ہوتا ہے کیسے مائنس ہوتا ہے تو بابا نے دیکھا ہر ایک کا کھاتا جمع کا الگ الگ ہے جتنی جسمیں دم تھا شکتی تھی اس آپ سے اس نے کھاتا جمع کیا تو بابا نے کہا جتنا جمع کیا ہے اتنا ہی چہرے اور چلن سے وہ روحانی نشہ دکھائی دیتا ہے روحانی فقر نشہ انبھو ہوتا ہے جتنا فقر ہوگا نشہ ہوگا اس کی نشانی کیا ہے ان کے ہر کرم میں جھلک دکھائی دے گی کچھ چیز کی بے فکر بادشاہ کی تو اگر نشہ ہے فقر ہے تو فکر نہیں ہو سکتا اگر کسی بھی چیز کا فکر ہے تو بے فکر بادشاہی کا نشہ ہی نہیں ہے دونوں نشہ فقر اور فکر دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جیسے لائٹ ہے تو اندھیرہ نہیں ہوتا تو بابا نے کہا بے فکر بادشاہ کرموں کی گتی جس کی بہت اچھی ہے کرم فلاسپس کی وہ بے فکر بادشاہ کی طرح رہے گا اور بے فکر بادشاہ کی وشیستہ کیا ہوتی ہے وہ کبھی بھی پرشنچت نہیں ہوگا یہ کیسے ہوا ایسے کیوں ہوا ویسے کیوں ہوا کوئی کوششن نہیں جب پرشن ہی ہوگا تو صدا پرشنچت رہے گا چت سے دل سے پرشن رہے گا تو اپنے آپ میں چیک کرو کہ ہم پرشن رہتے ہیں جو پرشنچت ہوگا وہی بے فکر بادشاہ ہوگا تو بے فکر بادشاہ جو ہوگا وہ اس کی نشانی کیا ہوگی کیسے ہوں گے وہ وہ برائی کو بھی اچھائی میں پریورتن کر دے گا چیک کرو برائی دیکھتے ہو کہ برائی کو دیکھ کر بھی اچھائی میں چیک کرتے ہو تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے پر اب کرموں کا گویا گتی کا جاننا کا ہے جب مان لو کوئی گلت ہے آپ کو پتا ہے تو آپ نے رانگ ہے یہ جاننا نالیج فل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے الگ بات ہے پر اس کو آپ نے اس کی برائی کو برائی کے روپ میں اپنی بدھی میں دھارن تو نہیں کیا اندر بات رکھی تو نہیں ہے اپنے چت پہ اپنی بدھی میں اپنی ورطی میں اور تو اور اپنی وانی میں اس کی برائی کو لایا تو نہیں سمایا ہے اس میں بابا نے کہا انتر پڑ جاتا ہے کچھ سما لیتے ہیں کچھ پھیلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بابا نے کہا اگر آپ نے فیلا دیا تو وہ سارے وکرم آپ کے بن جاتے ہیں کئی کہتے ہیں ہم نے کسی کو بتایا نہیں پر وہ پوچھ رہے تھے بات کر رہے تھے ہم نے ہانجی ہانجی کر دیا ہانجی میں ہانجی ملا دیا بابا نے کہا کچھ نے دیکھ لیا اور ہانجی بھی کر دیا تو وہ بھی آپ نے اپنے ایک آکاؤنٹ کو خراب کر دیا بوجہ چڑھا لیا جیسے گمبز میں خالی ستان جو ہوتا ہے اس میں آواز جب دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو آپ نے آواز دی ہوتی ہے وہی واپس آپ کے پاس آتی ہے سیم ایسے ہی ہے اگر آپ نے کسی کی برائی کسی کو بتا دی تو آپ نے اس کی ایک باری گلانی کی ہے وہ آپ کی دس باری گلانی کرے گا یا کہیں نہ کہیں دس باری گلانی کی آوازیں آپ کے پاس آئیں گی ٹھیک ہے نا اس لیے بڑا دھیان رکھنا کسی کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملانا اگر ملایا تو پاپ کے بھاگی بن جائیں گے یہ ہے دیپ کرم فلسفی بابا سمجھا رہے ہیں آج کی کہا جی تو برہمن بنے ہو برہمن جیون ہے برہمن جیون ہی ہے موج میں رہنے کی جیون پر موج میں آوی ناشی موج سپریچل موج ادھاتمک موج میں رہنا ہے کہ من من موجی نہ بن جانا الف کال کی موج کو صدا کال کی موج نہ سمجھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ الف کال کے من موجی بنے تو وہ بھی کارمی کاؤنٹ سارا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے کرم فلسفی کو جانو ٹھیک ہے جی اور پرسند چت رہو پھر بابا نے کہا خزانے جمع کتنے کیے ہیں کیا کیا ہے اس کی ضرورت اگلی بار سنائیں گے ابھی صرف کرم فلسفی کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ فکر نہیں رکھنا صرف بے فکر باقشا رہنا اور صدا پرسند چت رہنا اور جت اپنے کو بھی اور جتنی بھی وشو کی آتمائیں کو بھی ملے تو ان کے لئے اچھے سے اچھا پریورتن شکتی کو کرم میں لا کر کے کرم یوگی بننا ٹھیک ہے یہ بابا نے بتایا کرم فلسفی کیا ہے اچھا ہی نہیں کسی کر سکتے تو برائی کرنے کا آپ کو کوئی عدکار نے ارکیا تو آپ کو پاپ کے بھاگی بن جائیں گے سزاؤں کے بھاگی بن جائیں گے اسے کم بولو بینے بولو میٹھا بولو ٹھیک ہے تو پھر بابا نے بتایا کہ تیور پرشارتی بنو تیور پرشارتی اور پرشارتی میں فرق کیا ہے تیور پرشارتی جو ہوں گے وہ ایک سو آٹھ کی مالا میں آئیں گے پرشارتی جو ہوں گے وہ سولہ ہزار ایک سو آٹھ کی مالا میں آئیں گے تو پرابتی ساری ایک سو آٹھ کی ہے کیسے بنتے ہیں سب ہی سنتے ہیں اور سناتے ہیں ایک سو آٹھ کی معلہ میں تیور پرشارتی کون ہے ان میں فرقیا ہے جو سنا اور ویسا بن گئے بننا ہی ویسا ہے وہ ہے صرف سنتے سنتے بن گئے وہ ہے تیور پرشارتی تو اپنے ایک کو چیک کرو کہ ہمارا ٹائم باہر جاتا ہے کہ اپنی چیکنگ میں لگتا ہے سنتے اور ویسا بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آج چر کرنا ہے اس کے لئے بابا نے کہا بچے موجی کیوں بنتے ہیں فکر کیوں رہتا ہے پرابلم کیوں ہیں ساری پرابلم بابا نے کہا صرف البیلہ پن چھوڑ دوں کیلیس نیس چھوڑ دوں کہ ٹھیک ہی ہے چلی رہے ہیں پہنچ ہی جائیں گے یہ ہے البیلہ پن صرف البیلہ پن نہیں رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے صدا الیٹ رہنا ہے صاف دھان رہنا ہے خبردار رہنا ہے فوجی ہونا سینہ ہونا سینہ مجھے الیٹ رہتی ہے صاف دھان خبردار ٹھیک ہے یہ نیچرل بنانا ہے اس کا اٹینشن رکھنا ہے بابا نے کہا اٹینشن کا ابھی ٹینشن نہ رکھ لینا ٹھیک ہے تو نیچرل اٹینشن رکھنا ہے جسے عادت کہتے ہیں نیچرل عادت پڑھ جائے آپ کی ٹھیک ہے تب بنیں گے ہم تیبر پرشاتی تیبر پرشاتی مانا وی جائی جو مالا میں آ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا چاہیے بہت کال کا ابھیاس اس کے لیے بہت کال کا ابھیاس کس کا اس لیے صدا الیٹ رہنا ہے الیٹ مانا صدا ایور ریڈی تو بابا نے کہا کیا پتہ بناش کب ہو جائے اس سے پہلے اپنے شریر کا بناش کب ہو جائے پتہ تو نہیں ہے وہ بناش تمہاری رچنا ہے ہم تو رچیتا ہے تو بس سمپن بننا ہے صرف کمزوریوں کو ختم کرنا ہے یہی ہے تیبر پرشاتی ہو کر جانا ٹھیک ہے آپ بن گئے دوسروں کو ہی بنانا ہے تو وردان بابا نے کہا پورے وشو سے اندکار کو مٹا دینا ہے اگیانتہ اندکار کو مٹا کر گیانیوں سے وشو سے اندکار کو مٹا کر روشنی دینے والے گیانیوں کی روشنی پہنچتا تاکہ روشنی آتمی کی روشنی دینے والے کون ہے ہم ماسٹر گیان سوریہ جیسے سوریہ گرمی بھی دیتا ہے کمیاں بھی نگاز کمزوریہ بھی نگاز دیتا ہے نا وہ سارا جو ہوتا ہے انفیکشنز ہوتا ہے سارا ختم کر دیتا ہے ایسے ہم نے بھی لائٹ مائٹ دینے والے بننا ہے باپ سمان ٹھیک ہے تاکہ وکاروں کا آنش بھی نہ رہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمارے کوئی سلوگن بتایا ملنسار بننا پڑے گا تو ملنسار کیسے بننا ہے کہاں بننا ہے اپنے صوبہوں میں اپنے سنسکار میں اپنے سمبند سمپرق میں لائٹ رہنا کسی بات کو پڑھنا نہیں کچھ بھی ہوگیا چھوڑ دو لیٹ گو لیٹ گو کر دو اسے کہتے ہیں ملنسار بننا ٹھیک ہے تو ابھی ہم سنیں گے وستار سے